سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے قنوط قنوط نازلہ جسے کہا جاتا ہے یا دعائے قنوط جسے کہا جاتا ہے یہ ایک دین اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک ایسی سنت ہے ایک ایسی دعا ہے جب مسلمانوں پہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مسئبت کوئی مشکل آ جائے اس دعا کو عموماً اجتماعی مشکلات کے لیے جو ایک انسان کو انفرادی ذاتی زندگی میں مشکل ہوتی ہے اس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک ایسی دعا کہ جب مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ یعنی بہت سارے مسلمان اگر کسی پرابلم میں اور مشکل میں آتے ہیں تو قنوط نازلہ کے طور پہ ایک دعا کی جاتی ہے اور وہ نماز میں خاص طور پہ فرض نماز میں اور وطر نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اس مشکل اور مسئبت سے مسلمانوں کو نجات اتا فرما اے اللہ جو دین اسلام پہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں ان کو جو ہے یا جو بھی دعا کرنی ہو اسی طرح جو مسلمان مخالف ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں کوئی یہود و نصارہ ہیں یا کوئی بھی کافر ہے جو مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں ڈال رہے ہیں ان کے لیے بددعا کی جاتی ہے اس کو قنوط نازلہ کہا جاتا ہے اب میں مختصر انداز میں اس کے چند ایک احکام بیان کر دیتا ہوں کہ یہ قنوط نازلہ فجر، زہر، اثر، مغرب، اشاہ، جمعہ تمام نمازوں میں یہ قنوط نازلہ کی دعا کی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں بھی، زہر میں بھی، اثر میں بھی، مغرب میں بھی اور اشاہ میں بھی مختلف اوقات میں یہ دعا کی ہے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جو ہے یہ نماز میں قنوط نازلہ فرماتے رہے آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہوتے جب ربنا آتینا فی الدنیا حسنا معذرت جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ سمی اللہ لی من حمدہ ربنا لکل حمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی اس کے بعد جو ہے وہ خات اٹھا کے اس دعا کو کیا جاتا ہے یہ ہے اب فرض نماز کے علاوہ کیا باقی سنتوں میں یا نفل میں یا کسی میں کرنی چاہیے تو بہتر ہے کہ فرض نماز میں یا ویتر میں جو ہے یہ قنوط نازلہ کی جائے اور یہ اجتماعی طور پہ جو جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں کرنی چاہیے کیا انفرادی طور پہ اگر کوئی انسان عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو کیا وہ بھی قنوط نازلہ کر سکتی ہیں واللہ علم جو محدثین یا فقہہ وہ جواز کے قائل ہیں کہ جائز ہے کہ عورت کر سکتی ہے لیکن بہتر یا زیادہ افضل یہ ہے کہ نماز جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کی جائے لیکن اگر کوئی عورت یا مرد کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی اگر آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعا کر لے مسلمانوں کے حق میں تو یہ جائز ہے یہ ہے پہلا پوائنٹ اب اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ دعا کیا ہے یاد رکھ لیں کہ نمبر ایک یہ دعا عربی زبان میں ہوگی کسی اور لینگویج میں نہیں ہوگی پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فکس دعا نہیں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا میں دو پوائنٹ ہیں نمبر ایک مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا نمبر دو جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بددعا کرنا اور اگر تیسری بات میں اس میں شامل کر لیں کہ معین کر کے کسی کا نام لے کے دعا کرنا کسی کے حق میں اور یا کسی کے خلاف بدعا نام لے کے بھی کی جا سکتی ہے لیکن عربی زبان میں ہونا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی خاص دعا ایسی روایت نہیں کی گئی البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایسی دعائیں آئیں ہیں کہ جن دعاوں کو میں یہاں دکھا دیتا ہوں لیکن ان دعاوں کے علاوہ بھی کوئی اور دعا ہوتی ہے چاہے حدیث میں آئی ہے چاہے وہ قرآن مجید کی دعاوں میں سے کوئی دعا ہے تو وہ بھی کرنا جائد ہے چند ایک جو دعائیں اس حسلے میں احادیث میں منقول ہیں ان میں سے اگر کچھ یہ دعائیں ہیں پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللہم ملعن کفرت اہل الكتاب الذین يکذبون رسلك ویقاتلون اولیائک اللہم خالف بين کلمتهم والزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسک اللذی لا تردوه عن القوم المجرمین یہ ایک دعا اسی طرح دوسری دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو ہم وطر کی نماز کی دعا کہتے ہیں یہ قنوط نازلہ میں بھی ہے اللہم مہدنی فی من هدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا يخضا علیک وإنہو لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت اسی طرح یہ دعا بھی تیسری ہے اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللہم اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ یہ کچھ روایات میں وَنَخْشَ عَذَابَكَ بھی آیا ہے اور یہاں پر وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَةِ کے الفاظ بھی آئے ہیں اِنَّا عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقِ اسی طرح تیسری دعا اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَكَ مَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ یہ چند ایک دعاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت کی گئی ہیں نوٹ کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دعائیں فکس کر کے یعنی کچھ روایات کی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعا فرمائے اس طرح کر کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی تھی خلاصہ یہ ہے کہ قنوط نازلہ ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور مشکل کے دنوں میں جب مسلمانوں پہ مشکلات آتی ہیں تو ان دنوں میں اس دعا کو نماز میں آخری رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے اور پیچھے والے جو سن رہے ہیں دعا کو کیونکہ اونچی آواز میں یہ قنوط کی جاتی ہے تو پیچھے جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ اس دعا کے کلمات کے بعد آمین 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 فرماتے رہتے ہیں اور دعا کے ختم ہونے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پہ ملنا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو یوں چہرے پہ جو ہے وہ پھیرا جائے بس دعا کے ختم ہونے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدے میں چلے جانا یہ اس دعا قنوط یعنی قنوط نازلہ کا یہ والا طریقہ ہے باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اس بارے میں روایت ہوئی ہیں وہ چند ایک احادیث کچھ اس طرح ہے کہ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رعلا و ذکوانا و عصیتا و بني لحیانا استمدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عدو فأمدهم بسبعین من الانصار کنا نسمیهم القراء في زمانهم کانو طبعطونا بالنہار و يصلون باللیل حتی کانو ببئر معون قتلوهم و غدرو بهم فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقانت شہرن يدعو فی الصبح على احیاء من احیاء العربی على رعل و ذکوانا و عصیتا و بني لحیان یہ روایت صحیح البخاری میں ہے اس روایت کا ترجمہ کا خلاصہ بیان کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ رعل یا ذکوان یا بنی لحیان ان قبیلے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایک صحابہ مانگے کہ آپ ہمیں اپنے کچھ لوگ بھیج دیں اور ہم ان لوگوں کے ذریعے اپنے ساتھ ملا کر اپنے دشمن سے لڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیونٹی ستر انصار کے لوگ بھیجے جو اپنے دور کے بہترین قاری سمجھے جاتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو ہے وہ بے ارکومے کے پاس ان تمام کو لے کے لے کے جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی مدد کرنے کے لئے گئے تھے الٹا انہوں نے انہی لوگوں کو جو ہے وہ گھرے میں لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ کو شہید کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب بات مہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد بقیدہ ہاتھ اٹھا کے عرب کے انقبائل کے لیے بددعا کرتے رہے یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ قال کان القنوط فی المغرب والفجر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں یہ قنوط نازلہ کی جو دعا ہے یہ مغرب میں بھی اور فجر میں بھی کی گئی ہے اور یہ روایت بھی صحیح البخاری میں موجود ہے تیسری روایت ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ انہو قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے لَأُقَرِّبَنَّ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ علیہ وسلم فَكَانَ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ يَقْنُتُ فِرْرَكْعَةِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ تمہیں صحیح طرح جو ہے وہ دکھاتا ہوں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زہر کی نماز میں عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد یعنی سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد بھی اس کے بات کہہ دیا جائے تو اس کے بعد اللہ کے نبی یعنی اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں اور ایمان والوں کے حق میں دعا کرتے اور کافروں پہ جو ہے وہ لعنت کرتے یا ان کے لئے بد دعا کرتے یہ روایت ہے اور اسی طرح اس سے اگلی چوتھی روایت یہ ہے انہی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں آخری رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے میں قنود کرتے اور یہ دعا کی اللہم انجی اللہم انجی عیاش بن ابی ربیع اے اللہ عیاش بن ابی ربیع کو نجات عطا فرما جو کافروں کے یہاں قیدی تھے اے اللہ ان کو جو ہے وہ نجات دے دے اسی طرح فرماتے اللہم انجی الولید ابن ابی الولید اے اللہ ولید بن ابی الولید کو جو ہے اس کو بھی نجات دے دے اللہم انجی سلمت ابن حشام اے اللہ سلمت بن حشام کو بھی نجات دے دے اللہم انجی المستضعفین من المومنین اے اللہ جو مومنین کمزور ہیں اے اللہ ان کو نجات عطا فرما اللہم مشدد وطعتک على مذر اہلا مذر قبیلے پہ اپنی سختی جو ہے وہ فرما اللہم مجعل علیہم سنینک سنی یوسف اہلا ان کے اوپر اسی طرح جو ہے وہ قہد سالی نازل فرما جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جو وہ مصر والے لوگوں پہ قہد سالی آئی تھی اور یہ روایت بھی صحیح البخاری میں ہے اگلی روایت اس باب میں جو اس موضوع پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ قناتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ پورا لغتار قنوط فرمایا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَى وَصَلَاةِ صُبْحِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر میں اثر میں مغرب میں عشاء میں اور فجر کی نماز میں فِي دُبْرِ کُلِّ صَلَاةٍ ہر نماز کے آخر میں اذا قال سمی اللہ لمن حمدہ فِر مِن الرَّقَعْتِ الْآخِرَاتِ جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے آخری رکعت میں یدعو دعا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ تھے وہ اس پہ آمین 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 کہتے تھے یہ روایت ابو دعود میں موجود ہے اور ابو دعود میں باب قنوط فصلات ہے اس حدیث کا نمبر ایک ہزار چار سو ترتالیس نمبر پہ ہے اسی طرح مسند احمد میں ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے الغرض ان احادیث سے جو ہمیں بات سمجھ آئی کہ قنوط نازلہ ایک دعا کا نام ہے اور یہ دعا فرض نماز میں آخری رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے مانگی جاتی ہے پیچھے والے لوگ آمین آمین کہتے ہیں اب یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں بھی فرمائی ہے زہر میں بھی فرمائی ہے اسر میں بھی فرمائی ہے مغرب میں بھی فرمائی ہے اور عشاء میں بھی یہ قنوط جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جب مسلمانوں پہ کوئی مسئیبت آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے دعا فرمائی تو آج کل وہ ولید ابن الولید یا عیاش ابن مغیرہ وہ تو نہیں ہیں اس لیے اگر کوئی انسان ان کی جنگہ پہ نام لے لیتا ہے کہ اے اللہ انجل مسلمین فی غزہ اے اللہ ہمارے بھائی انجی اخواننا اے اللہ ہمارے بھائی جو غزہ میں ہیں اے اللہ ان کو جو ہے وہ مدد فرما ان کو نجات دے یا کوئی ایسی الفاظ بول دیتا ہے یا کسی کے اوپر لعنت کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ اس پہ الفاظ بول دیتا ہے اللہ ملعن الیہود اے اللہ یہودیوں پہ لعنت پھیج اے اللہ یہودیوں پہ لعنت فرما تو دعاوں میں جائز ہے اور یہ جو دعائیں میں نے پہلے پیش کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائے راست تو یہ دعائیں موجود نہیں ہیں البتہ صحابہ سے یہ دعائیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ یہ والی دعائیں فرمایا کرتے تھے اس لیے اگر کوئی انسان ان دعائوں کو کرنا چاہتا ہے تو یہ یاد کر لے یا نماز میں جو نماز کے علاوہ جو قرآن مجید کی دعائیں ہیں اگر کوئی انسان وہ دعائیں کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کی کوئی دعائیں بھی کرنا چاہتا ہے جائز ہے اس میں یعنی وقت کے اعتبار سے جو بھی دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ والی دعائیں جو ہیں حدیث کو انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ ہماری ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ لیں گے تو میں اس کو نیچے ڈسکرپشن میں یہ ساری دعائیں پر جو ہے وہ ڈال دوں گا اور یہ احادیث بھی ساری جو ہے وہ ڈال دی جائیں گی وہاں سے ان احادیث کو بھی اگر ان حوالے کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں الغرض یہ دعا ایک اجتماعی عمل ہے جو کہ فرض نمازوں میں ہونا چاہیے نفل نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے رات تحجد کی نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اصل فرض نمازوں میں ہے اور وطروں میں بھی کیا جا سکتا ہے اگر گھروں میں کوئی عورتیں کرنا چاہیں تو جائز ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک اجتماعی شکل میں کیا جائے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا جاتا تھا امید ہے کہ اس کے بارے میں سارے مسائل آگے ہوں مین اصل آخری پوائنٹ کہ جو دعا ہے دعا اس کے الفاظ فکس نہیں ہیں آپ کسی طرح کی کوئی بھی احادیث کے جو ہیں وہ دعائیں کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ آخری رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کے بات کی جا سکتی ہے ربنا ولک الحمد کہنا جائز بھی ہے اور اس کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان احادیث میں سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد آ رہا ہے اور کچھ روایات میں ربنا لک الحمد بھی موجود ہے کہ اس کے بعد یہ دعائیں کی گئیں تو یہ ہے اس پورے مسئلے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے علاوہ اس موجودہ وقت میں بہت سارے میسجی چر رہے ہیں بہت ساری باتیں چر رہی ہیں کہ لوگوں فلسطین کے لوگوں کے لیے آپ جو ہے لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتو من الظالمین اتنی ہزار دفعہ پڑھو اور یا اتنے سو دفعہ پڑھو یا دس دفعہ پڑھ کے دس دفعہ آگے فارورڈ کرو یہ ہو جائے گا ہم ایک چین بنا رہے ہیں یہ ایک ٹائم فکس کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ اس ٹائم اتنی اتنی دفعہ پڑھ لیں یاد رکھ لیں کہ وہ ولا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اگر کوئی انسان اس طریقے کو یا اس طرح کے کسی اور ذکر کو کہ سارے لوگ جو ہے یہ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی چیز اگر انسان اس طرح کی سنت سمجھتا ہے یا اس کے کرنے کو ثواب سمجھ رہا ہے تو وہ بیدت ہو جائے گا جو کہ جائز نہیں ہے یا آپ کے پاس اگر کوئی میسج آتا ہے اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھیں اور اس کو پھر آگے لوگوں تک اتنے لوگوں تک فارورڈ کر دیں تو سمجھ لیں کہ وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے اس کو اگنور کر دیں جو مشکل یا مصیبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے جو دعا قنوط ہے جس کو قنوط نازلہ کہا جاتا ہے یاد رکھ لیں کہ ویتر کی نماز کی ایک دعا ہے ویتر کی نماز کی دعا بھی ان میں ہے بعض دفعہ احادیث میں اس پر بھی قنوط بولا گیا ہے اصل میں قنوط کا معنی ہے اللہ کے سامنے یعنی وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے سامنے جو ہے خشو اور خضو میں کھڑے ہونا اب کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جاتی ہے نماز کے اندر وہ چونکہ ویتر میں بھی ہے اس پر بھی قنوط بولا گیا ہے لیکن وہ ایک ویتر کے اندر جو دعا آئی ہے وہ بھی قنوط نازلہ میں بھی دعا کی گئی ہے کہ اللہ مہدنی فیمن حدیت وعافنی فیمن عافیت وَتَوَلَّنی فیمن تَوَلَّئِتْ وَقِنِ شَرَّ مَا قَضَيْتْ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُغْضَعَ لَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْوَالَيْتْ وَلَا يَعِزُّ مَنْعَادَيْتْ وہ اصل میں قنوط نازلہ ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ دعا ثابت ہے کہ فجر کے نماز میں جب قنوط نازلہ کیا کرتے تھے تو اس میں اللہم اِنَّا نَسْتَعِنُ وَلِي دُعَا جو ہے وہ پڑا کرتے تھے یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھا دی گئی ہیں کہ اللہم سب سے پہلے یہ دعا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قنوط نازلہ میں ثابت ہے یہ والی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی اور یہ ویتر میں بھی ہے اور قنوط نازلہ میں کی جا سکتی ہے یہ والی دعا اللہم اِنَّا نَسْتَعِنُ وَلِي یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے نماز میں قنوط میں کیا کرتے تھے اسی طرح کچھ صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ قنوط نازلہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اِنِّ اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَتِكَ یہ والی دعائیں یہ جتنی بھی دعائیں اس کے علاوہ لیکن دعاوں میں اتنا تکلف کرنا کہ گھنٹا گھنٹا کھڑے رہنا اور الفاظیں جوڑ جوڑ کے کرنا اور یہ کرنا کسی چیز کسی عبادت میں تکلف جائز نہیں ہے تکلف جائز نہیں ہے تو ویتر میں جو دعا کی جاتی ہے اس کا اصل طریقہ رکوع سے پہلے کا ہے اور قنوط نازلہ جو ہے جو مصیبت یا مشکل میں کی جاتی ہے وہ رکوع کے بعد کی جاتی ہے جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے اگرچہ ویتر کے اندر بھی کچھ لوگ رکوع کے بعد دعا کر سکتے ہیں لیکن خاص ویتر کی جو دعا ہے وہ رکوع سے پہلے ہی ہے ہاں اگر رکوع کے بعد کی جائے گی تو وہ قنوطیں نازلہ بن جائے گی یعنی مشکل یا مصیبت میں دعا کرنا امید ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ آگی ہوں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ دعاوں کو یاد کرنے کے لیے میں ان دعاوں کو دوبارہ سے دکھا رہا ہوں یہ دعایں لازمی نہیں ہیں کہ یہی کی جائیں لیکن ان کے علاوہ جو دوسری دعایں ہیں قرآن مجید کی یا احادث کی وہ بھی کی جا سکتی ہیں لیکن ایک دفعہ ہم دعاوں کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمناتی والمسلمین والمسلماتی وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللہم مَلْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ اَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلُكَ یا کچھ کتابوں میں یا کچھ دعا میں اہلِ کتاب کا لفظ نہیں ہے اللہم مَلْعَنْ كَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللہم مَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَالزَّلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اللہم مَهْدِنِي فِي مَنْ هَدَيْتِ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتِ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتِ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتِ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتِ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ اسی طرح اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِ عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ دوبارہ بتا رہا ہوں کچھ روایات میں وَنُثْنِ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلُّهُ کے الفاظ بھی موجود ہیں لیکن یہ الفاظ بھی کچھ روایات میں آئے ہیں جہاں سے میں نقل کر رہا ہوں وہاں پہ یہی الفاظ ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ کچھ الفاظ میں وَنَخْشَ عَذَابَكَ بھی ہیں دونوں ترہ جائز ہیں اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقِ اسی طرح تیسری دعا اللہم اِنِّ اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْسِي ثَنَاءً عَلَيْكَ انتَكَ مَا اثنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ یہ ہیں چند ایک دعائیں اللہ مجھے اور آپ کو اس مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمين اللہ وبرل اللہ